ادھر وانسی کا رکھ کریں گے جہاں پر چالیس بوری کلر والی خلدی پکڑی گئی جس کی قیمت چار لاکھ روپے بتائی جارہی ہے اس کے علاوہ ایک دکان پر جانچ کے دوران قریب دو کوینٹل ان برانڈڈ ٹومیٹو سوس تک ملا جس کا سیمپل جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے خادوا کی کاروائی سے ویپاریوں میں خلبہ لی ہے لیکن ایک بات تہہ ہے اس تیوہاری سیزن میں لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلوال کر کے اپنی جیب بھرنے والے لوگ سافدھان ہو رہے ہیں دیوالی نزدیک ہے دیوالی سے پہلے فوڑوی بھاک کی جو ٹیم ہے لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے دراصل میں جہاں موجود ہوں یہ شارنات کا چھتر ہے اور فوڑوی بھاک کی ٹیم اس دکان میں پہنچی ہے اور لگاتار جو سیمپلنگ ہے سیمپلنگ لینے کی جو پرکریہ ہے وہ ہو رہا ہے مندر تصبیر دکھائیں گے یہ کرانی کا دکان ہے وہاں پہ لگاتار جو فوڑوی بھاک کی ٹیم ہے وہ چھاپے ماری کر رہی ہے دیکھئے شیمپل لیے گئے ہیں نمونے لیے گئے ہیں وہ جو کاغجی فرما ہے اسے تیار کیا جا رہا ہے اندر بھی جو آفشر ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے یہ فوڑوی بھاک کی ٹیم ہے شیمپلنگ کس طریقے سے لیا جاتا ہے آپ تصویر دیکھئے اپنے شایوگی دیپک سے کہوں گا دیپک جرہ دکھائیے اس طریقے سے شیمپلنگ لیا جا رہا ہے اور فوڑوی بھاک کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار کاروائی کر رہی ہے دیپاولی سے پہلے جو ٹیم ہے لگاتار جو گراؤنڈ پہ اتر کر ایک ایک چیز کی شیمپلنگ لیا جا رہا ہے اب اندر بھی چلیں گے جو کچھ ٹیمپلنٹو شواؤس پکڑے گئے ہیں اور حلدی کا ایک بڑا کھیپ پکڑا گیا ہے لگ بھگ چار لوگ کا حلدی بتایا جا رہا ہے جسے کلر کر کے لوگوں کو شپلائی کیا جاتا تھا تصویر دیکھئے یہ ٹیمپلنٹو شواؤس ہے جسے بینہ ڈیٹھ پر یہ لوگوں کو بیچا جا رہا تھا یہ ٹیمپلنٹو شواؤس ہے عام طور پر لوگ شاومین مائگی تمام طریقے کے جو فارش فورڈ ہے وہ کاروائی کر رہی ہیں کر رہے ہیں اور جو شیمپلنگ ہے شیمپلنگ لگاتار لیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ڈیو شاہب بھی ہیں سر کس طریقے سے کاروائی ہوئی کیا کیا سیل کیا گیا ہے اور وہ اس حلدی کے بارے میں بتائیے جو پکڑا گیا ہے حلدی تو دوسری جگہ پکڑی گئی ہے وہاں چار لاکھ روپے کی حلدی کا سیجر کیا گیا ہے اور یہاں پر دو کنٹل ساؤس کا سیجر کیا جا رہا ہے اور رنگین کچری کا سیجر کیا جا رہا ہے اب تک کیا کیا شیمپل لیا گیا ہے آج کے جو چھاپے ماری میں حلدی رنگین کچری اور ساؤس کا ساؤس جو ہے انبرانڈڈ ساؤس ہے اس کا نمونہ لیا گیا ہے یہ حلدی جو پکڑی گئی ہے وہ کتنے یہ دی کنٹل کی بارت کتنے کنٹل حلدی رہا ہوگا اور کس طریقے سے آپ نے جانا کہ وہ نکلی حلدی یا کلر کیا ہوا حلدی رہا ہے کلر کیا ہوا حلدی ہے وہ سامانیتہ پرتیت ہو رہا ہے کہ کلر کیا ہوا حلدی ہے اس میں جو ہے کلر ملنے کی آسنکہ میں اس کا سیجر کیا گیا ہے اور 49 بیگ جو ہے 40 بیگ 40 بیگ اس کے سیجر کیا گیا ہے اور ہر ایک بیگ میں جو ہے لگ بھوک 50 کلو حلدی ہے یہ مان کہ ہم چلے کی حلدی پہلے سے ہی سپلائی ہوتی تھی عام طور پہ یہ حلدی تو مارکٹ میں اتر بھی گیا ہوگا لوگ کھا بھی لیے ہوں گے سوست کے لیے تمام طریقے کی جو باتیں آگے اس کا پرسار نہ ہو اس لیے اس کو سیج کر کے ریپورٹ آنے کا انتجار کیا ہے وہاں پہ جائیں گے کیا جو حلدی جہاں سے بن کے آتی تھی جہاں سے کلر ہوتا تھا ان پہ بھی کاروائی کرنے کی بات چلے گی جہاں جہاں کی جانکاری ملے گی وہاں کاروائی کی جائے گی اس دکان پہ کیا گیا کروائی ہوئی ہے ایک رنگین کچری کا سیجر کیا گیا ہے نمونہ لیا گیا ہے اور ان برانڈڈ سوس کا نمونہ لیا گیا ہے دو کنٹل سوس سیج کیا گیا ہے سیمپل آتے ہیں تو سیمپل کے بعد مقدمے بھی درج ہوتے ہیں کن کے دھراؤں میں مقدمے درج ہو سکتے ہیں اگر انسیف کی ریپورٹ آئی تو انسیف کی دھراؤں میں یہ سیجیم کیا بات دائر ہوتا ہے اور اگر ریپورٹ میس برانڈڈ یہ آدھو مانا کاتی ہے تو نیا نردائی کا دیکھا رہی کہاں جرمانے سے دنڈینی اپراد کے روپے اس کو درج کیا جاتا ہے الگ الگ جگہوں سے ہم آپ کو ریپورٹ دکھا رہے ہیں لیکن نکلی گی کھانے سے کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں سواستینی ہماری سہت پر کس طریقے کا اثر ہو سکتا ہے انڈیا نیوز نے کیول ریپورٹ دکھانا ہی نہیں ڈاکٹروں سے بھی سمپر کیا ڈاکٹروں سے جانیے کہ اس کا کتنا دوش پر بھا ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اکٹوبر اور نومبر کا یہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ تیوخاروں کا مہینہ ہوتا ہے اور مارکٹ میں ترے ترے کی مٹھائیاں ایویلیبل ہوتی ہیں اگر ہم گھر میں بھی مٹھائیاں بنا رہے ہیں تو ہم گھر میں کھوا پرچیج کرتے ہیں یا پھر ہم بہار سے ملک لیتے ہیں اور ملک سے کھوا تیار کرتے ہیں لیکن یہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو مارکٹ سے ملک پرچیج کر کے کھوا تیار کر رہے ہیں یا ہم مارکٹ سے کھوا لے رہے ہیں یا مارکٹ سے مٹھائیاں لے رہے ہیں ان کا پیوریٹی لیبل کیا ہے کیا اس میں تیوخاروں کے سیجن کے دوران کوئی ملابت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی تیوخار آتا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں میں ملابت کافی عام بات ہو جاتی ہے اور ملک یا کھوا یہ مٹھائیوں کی بات کریں تو اس میں کچھ کامن ایڈلٹرین جو کی ملائی جاتے ہیں ریگولر بھی ملائی جاتے ہیں اگر آپ مارکٹ سے ملک لے کر آ رہے ہیں اور گھر میں کھوا تیار کر رہے ہیں تو ملک میں جو ایڈلٹرین گے وہ کھواے میں جائیں گے اور کھواے سے مٹھائیوں میں جائیں گے اور وہ ہمارے ہیلتھ کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں تو کون کون سے ایسے ایڈلٹرینڈس ہیں جو کی ملائے جا سکتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں ملک میں بہت کامن ہے پانی کا ملانا پانی اگر ملا رہے ہیں بینہ اس کی پیوریٹی لیبل چیک کی پانی کہاں سے لیا گیا ہے کتنا جندہ ہے نئی ہے پانی میں کیا بیکٹریہ ہے نئی ہے وہ ساری چیزیں بداؤ چیک اس میں پانی کو ملا دیا جا رہا ہے پانی کے علاوہ ملک میں ایوریا ملائے جا سکتی ہے ہائیڈروجن پروکسائیڈ ملائے جا سکتا ہے کچھ وائٹننگ کامیکل ایجینز پر لائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹرجنٹ اور سوپ کے بھی ملا بٹکے جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ہیلتھ کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم سبھی لوگ تیوار کے سیجن سے گوجر رہے ہیں اور دیوالی بھی نزدیک ہے اور ایسے میں مٹھائی کو لینا دینا کافی ہو جاتا ہے اور مٹھائیوں کا سیون بھی بڑھ جاتا ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے سمیں میں مٹھائیاں بھی بہت نقلی آتی ہیں اور اس کے کارنامبر سریر پر کافی سواست و کافی اثر پڑتا ہے اکثر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ مٹھائیوں میں بہت طرح کی چیزیں ملائے دی جاتی ہیں جیسے پیجربیٹیو کافی ملا دی جاتا ہے جو ہامفول ہیں وہ بھی تاکہ اس کی لائف کو بڑھایا جائے اور ایڈیٹیوز ہوتے ہیں کلرز ڈال دی جاتے ہیں جو سریر کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے تیل یوز کیا تھا جو سریر کے ہانی کارک ہوتا ہے اور بہت سستہ کوئی تیل یوز کر لیا اور دودھ میں بھی کافی ملاوٹ ہوتی ہے سنتیٹک پسٹیس ایڈز جیسے لگے یوریا اور اس طائب کے پڑکٹ ملا دی جاتے ہیں جن سے سریر پہ کافی برا اثر پڑتا ہے اور ایس سو اس نے تیوار کے سمیں میں ہمیں ساپدھانی بڑھتی چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کا سیون کریں گے تو آپ کا سریر پہ کافی اثر بڑھے گا جیسے دیکھا گیا ہے کہ اس کا سیون کرنے کے سامباد جو ہے لوگوں کو ڈائزسٹی پرابلم بڑھ جاتی ہیں پاچن کانا نہیں پچھ پاتا پھر اُلٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد کافی پیٹ میں درد بھی اُلٹا ہے سردرد بھی رہتا کئی بار دکھا گیا ہے کہ لوگوں میں اللہجک ریاکسنس ہو جاتے ہیں اور کافی سرین میں کچھ اچھنگ ہوتی ہے سویلنگ ہو جاتی اور اس طرح کے پیور ہو جاتے ہیں اگر جیادہ پانٹیٹی میں چلے آتے ہیں تو اگر لمبے سمیں تک رہتا ہے تو اس کے قررن پیسٹی سائٹ تو اس کے قرن سیویر ہیل پروبلم بھی ہو سکتی ہے تو دیماغ پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کے قررن کیا ہوتا ہے کہ بیٹ وٹ کرا ہو جاتا تو پھر آپ کے سری میں جو بیٹامینز اور ادرز ہیں ان کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو اگر لانگ ٹرم میں انجیسن ہو جاتا ہے اگر ایسے کچھ کچھ میں دیکھا ہے کہ پھوڑ پانٹی میں اگر ہیوی میٹلز آ جاتا ہے تو یہ جا کر کے آپ کے سری دیماغ پر بھی اثر کر سکتے ہیں اور ہارمنز پر بھی بوڈی کے ہارمنز پر بھی ایمپیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا اثر بیعپک ہوتا ہے اور یہ لانگ ٹرم پر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کا افیکٹ اگر مرکری ہے اور ارسینک ہے اس طرح کے اگر بوڈی میں انجیسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے